ہائے بابا کیا کر رہو کیمرومن بابا گودی میں آکے بیٹھو گے آجاؤ آجاؤ ایمیوے دوستو میں ہوں رابی ڈالنگ اور آج ہمارا ہافر لائفر میں آئے ہوئے ہیں جگجیت سنگز آہ 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 بابا ہم نے آپ کے لئے ایک انٹرڈکشن سونگ بجایا ہے اچھا بھی آپ اگر آپ نے اتنا پیارا سا تکللوف کیا ہے تو میرے لئے تکللوف اچھا اچھا ادھرو ادھرو تو بجائی یہ گانہ آہ سنیے بند کیجئے سے جناب یہ میرا گانہ نہیں یہ تو وہ دوسرے دوسرے سنگر کا گانا ہے آپ میری توہینے ہند کر رہے ہیں میں چلے جاؤں گے یہاں سے آگر اتنے پیار سے تم کہہ رہے ہو تو میرا گانا بجائی ہے کپ آپ کو چاہیے یہ آپ میری جھانگوں کو ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں آیاں آپ رکھتی تھی اور میرا گانا بجائی ہے دیکھیں پھر سے آپ نے میری جھانگوں کو ہاتھ لگایا سوری با ایکسیڈنٹ آپ کا گانا بج رہا ہے دیکھئے جناب یہ ہاتھ کرتے ہیں آپ اتنے بڑے موسیقی کی آپ قدر نہیں کر رہے ہیں اتنے بڑے آرٹسٹ کو آپ نیچا دکھا رہے ہیں بابا میں اپنی موسیقی کو بہت رسپیک کرتی ہوں میں آپ کی موسیقی کی بات نہیں کر رہا ہوں موسیقی کے فنکار کی بات کر رہا ہوں میں انڈیا نمبر ون گزل لین پزل سنگر بند کیجئے میرا گانا بجائی ہے ٹھیک ہے آپ کا گانا بابا کام ڈاؤن آپ کا گانا کون سا ہوا سر دیکھئے آپ میرا ہاتھ بار بار کیوں پکڑ رہے ہیں سوری سر میں آپ کو کام ڈاؤن کرنے کے لئے آپ کام کہیں ڈاؤن جا کے کیجئے سر آپ ہی اپنا گانا کھائی یہ نا ہم لوگ سنیں گے یہ دولت بھی لے لو یہ پھرست بھی لے لو لے لو مجھ سے تم آ میری جوانی کیسا اے اتنے پاس کیوں آگے تم میرے سر آپ نے تو کہا دولت بھی لے لو جوانی بھی لے لو دیکھئے آپ کو شرم آنی چاہیے میں آپ کے بزرگ آپ کے باپ کی عمر کا ہوں آپ کی عمر کیا ہے سویٹ سکسٹین دیکھئے اگر آپ سولہ برس کی ہے تو میں سترہ برس کا ہوں عمر تو ہم اکثر دل سے نپتول کرتے ہیں اور دل سے تو ہم جوان ہیں کیا بات ہے سر ویسے میں ایک بار ملٹری میں جوان بھی تھا اچھا سر لیکن میرا باپ اس میں جنرل تھا اور ایک بار سر میں فورسٹ میں گیا تھا آچھا فورسٹ میں گیا تھا وہاں پہ مجھے دو پیڑ ملا دو پیڑ ملٹری بابا نہیں خیلی نا سر میرے ساتھ یہی پرابلم ہوتا ہے سر جیسے آپ جیسے سٹار لوگ آتے ہیں اچھے سنگرز آتے ہیں جو گزل گاتے اتنے خوبصورت لفظ کے ساتھ سر تب پتہ نہیں آپ ہاتھ کہاں رکھ رہے ہیں آسواری دیکھئے آج کی جو جنریشن ہے آپ لوگوں نے بگاڑ دی ہے آج کل گزل کوئی سنتا نہیں جس کو دیکھو ریپ سونگ چاہیے جس کو دیکھو وہ چولی کے گانے چاہیے بلاوز اور پیٹی کوٹ کے گانے چاہیے آٹر نونسن سر میری طرح گانے سنیے میں نے ایک گزل لکھا تھا مجھے یاد ہے جنریل آف کھر ہیڈ کالڈ میو اوہ دیر to come and sing for the entire army اوہ دیر میں نے یہ گزل گائی اور پندرہ منٹ میں پوری آرمی سو گئی اچھے سر ڈینجرس وپن بھی ہے آپ سر بہت ڈینجرس وپن آپ بولے تو ارز کیا ہے ارز کیا ہے آہ آہ کیا کر رہے ہیں آپ نہیں سر آپ اتنا اچھا گاتے ہیں کہ آپ نے میرا اندر کا آدمی کو جگہ دیا آپ آدمی ہے